سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کسر تیرائے سے منظور کر لی گئی قرارداد سینٹر دلاور خان نے پیش کی قرارداد میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن ملتوی کیے جائیں مسلم لیگ نون کے سینٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی قرارداد کی منظوری کے وقت چودہ سینٹرز ایوان میں موجود تھے کیونکہ 62 ہزار ارب روپے کا کرزہ کو 134 ہزار ارب روپے کرنا ہے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو یہ پچھلے چھے مہینے میں کیا کرزے نہیں پڑے یا آپ لوگوں نے کوئی گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کرزہ نہیں پڑائیں گے یا آپ مجھے لکھے دے دیں بلکہ آپ یہ لکھے دیں کہ ہم کم کریں گے کرزے اور جہاں تک بات ہے الیکشن ڈیٹ کی جناب چیئرمن فیبری 2008 الیکشن ہوا فیبری 1997 الیکشن ہوا دسمبر 1970 الیکشن ہوا مارچ 1977 الیکشن ہوا نومبر 1988 الیکشن ہوا یہ سب سردیوں میں ہو رہے ہیں جناب چیئرمن یہ سب سردیوں میں ہو رہے ہیں جناب چیئرمن یہ میں ساری سردیوں کے الیکشن کنوار ہوں آپ تو یہ جو ہے یہ میں میں یہ پھر دوبارہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے لیکن یہ ہماری تاریخ رہی ہے اس بلک سیکنڈ ورلڈ وار پر آپ کہہ رہے ہیں پانچ کروڑ ستتر لاگ لوگ جو ہیں اس میں قتل ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں 1944 میں امریکہ میں بھی الیکشن ہوا 1945 میں برطانیہ میں الیکشن ہوا 1940 میں برطانیہ میں الیکشن ہوا ہم کوئی بزدل قوم ہے کہ ہم روئے جو 2008 میں اس ملک میں الیکشن ہوا جناب چیئرمن درجنوں دھماکے ہوئے اس مہینے جس مہینے الیکشن ہوا 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمن دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی دوہزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فاغ ہے تو ہم الیکشن نہ کریں یہ کوئی بہادر قوم بہادر قومیں اصلا کرتی ہیں یا وہ قومیں جو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہوں وہ یہ ارکتیں کرتی ہیں مجھے بتائیں کیا ملک اس طرح چلے گا بغیر آئینی اداروں کے بغیر پروینشل اسیمبلیز کے بغیر نیشنل اسیمبلی کے بغیر الیکٹڈ پرائیم منسٹر کے کیا ملک کیسے چلے گا جناب چیئرمن اور پھر جناب چیئرمن سپریم کورٹ کی اس کے اوپر واضح سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جناب چیئرمن اور میں جناب چیف جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کو سلام بیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پتر پہ لکیر ہے اور یہ انشاءاللہ پتر پہ لکیر ہوگی یہ کوئی بات ہے کہ ہم در جائیں اور ہم یہ جب دوہزار تیرہ اور آٹھ کے الیکشن ہو رہا تھا دوہزار حملے پنجاب میں ہوتے تھے تب آپ ہم نے تو نہیں کہا کہ الیکشن نہ کریں یا ہم ہار رہے ہوں الیکشن تو ہم کہیں کہ الیکشن نہ کریں یا ہمارے مفادات کے حساب سے الیکشن ہو ورنہ الیکشن نہ ہو ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں کہ میری گزارش میں ختم کر رہا ہوں یہ گزارش میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہا گیا جناب چیئرمن کہ بجلی نہیں ہے الیکشن نہ ہو گیس نہیں ہے الیکشن نہ ہو یہ کہا گیا یہ کہا گیا میری گزارش سن لیں میری گزارش تو سن لیں میرے پیارے بھائی جی جی میری گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کہ کیا کہ کیا اگر ابھی یہ کہا گیا کہ بجلی نہیں ہے اس لئے الیکشن نہ کرائے جائیں پھر یہ کہا گیا کہ گیس نہیں ہے الیکشن نہ کرائے جائیں پھر یہ کہا گیا کہ سکول نہیں بنے ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں باجوڑ میں سکول نہیں ہے تو الیکشن نہ کرائیں سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے صحافی کا بلاول بھٹو سے سوال بلاول بھٹو نے جواب دیا عام انتقابات آٹھ پروری کو ہوں گے صحافی نے دوسرا سوال کیا کہ پنجاب کی سیاست کس طرف جا رہی ہے اس پر بلاول بھٹو نے کہا مزا آ رہا ہے بلاول صاحب یہ جو سینٹ میں قرارداد آئی ہے اس پر کیا کہیں گے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے بجاہ کی سیاست کے بارے میں کیا گئیں گے بیبل پارٹی کیا کرنے جاری ہے بڑا مزا آ رہے ہیں بیبل پارٹی نے انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی حمایت نہیں کی چولہ سینٹرز کی موجودگی میں قرارداد پیش کی گئی بلاول بھٹو واضح کر چکے ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے شریر رحمان کی نیوز کانفرنس کہا سینٹ کی قرارداد پر ہمارے دستخط نہیں بحرامن تنگی نے کہا کہ انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی اگر بحرامن تنگی کی مخالفت واضح نہیں تھی تو ہونی چاہیے تھی سینٹ کی ویڈیو دیکھ کر بحرامن تنگی سے وضاحت لیں گے حالات خراب ہیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بینظر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی انتخابات ہوئے تھے کچھ چودہ شاید سینٹرز نے موک کیا ہے ایک قرارداد کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز بروقت چاہتی ہے اور منصفانہ اور شفاف ظاہر ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے شفافیت کی بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے لیکن اس وقت یہ کلارٹی میں بلکل بغیر کسی ابحام کے یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ دوستوں کو یہ سوال تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ایسا بلکل نہیں ہے تو نہ ہمارے اس پر دستخت ہیں نہ اس پر کوئی ہم نے اس طرح کا رد عمل دیا ہے کہ کسی کو یہ سوچ ہو کسی کو یہ سوال ہو کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے سینیٹر تنگی کے حوالے سے توسط سے یہ سوال کیا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے انہوں نے ہمارے اس پر کہا ہے کہ میں نے مخالفت کی اب جو بھی سیچوئیشن ہے ان کی مخالفت اگر واضح نہیں تھی تو شاید ہونی چاہیے تھی اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کو ظاہر ہے صبح پارٹی سیکرٹیریٹ پوری کلپس دیکھ کے وضاحت سے ان سے ایکسپلینیشن ضرور مانگی چاہیے گی ہمارا واضح موقف رائے کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے یہ ملک میں ہیجانی اور پریشانی کی کیفیت نہیں پھیلانی چاہیے بے یقینی اور نہیں ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے کوئی ایسا سوال نہ اٹھے جس میں ہماری آواز شامل ہو ایسی کسی قرارداد میں محترمہ شہید کی شہادت تو انہوں نے ان کی شہادت کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ ملک میں الیکشن ہوئے جماعت اسلامی نے انتخابات بروقت کرانے کے حق میں سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی قرارداد سینٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سینٹ سے چوڑ دروازے سے جو قرارداد پاس کر دی گئی وہ جمہوریت اور الیکشن کے اوپر حملہ ہے سینٹ کی بے توقیری کی گئی ہے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی ہے یہ قرارداد معورہ دستور ہے سینٹ آف پاکستان سے ایسی قرارداد پاس نہیں کی جا سکتی جو دستور کے خلاف ہو الیکشن کا انقاد ایک دستوری تقاضہ ہے جو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آٹھ فروری الیکشن کا التباہ امن و امان کی صورتحال اور موسم کی شدت کی آر میں معورہ دستور ہے اس قرارداد کی مضمت کرتے ہیں نگران حکومت غیر جمہوری قوتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں الیکشن کے التباہ کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا الیکشن التباہ کے ملکی سیاست جمہوریت یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک اثرات ہوں گے سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کسرت رسائج سے منظور کر لی گئی ہے تو اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما قمرزمان کائرہ صاحب اور پیپلز پارٹی سے ہی سید ناصر شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جبکہ سربارہ پلڈارٹ احمد بلال محبوب اور مہر قانون امان اللہ کرنانی کنرانی اور سینٹ تجزیہ کار غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں باری باری سب سے بات کرتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں شہریر رحمان نے تو یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی منظوری میں کوئی حصہ نہیں لیا آپ کی کیا خیالات ہیں اس قرارداد کے حوالے سے اجھے تو نہیں پتا یہ جس طرح آپ بیان کریں میں تو اپنی کسٹینسی میں ہوں لیکن یہ تو بڑی اچھم بے کی بات ہے کہ اگر کسی ممبر نے اپنی ذاتی حصیت میں کوئی اس طرح کی قرارداد پیش بھی کی ہے تو اس کو جماعتوں نے ووٹ کیا ہوگا نا اس کو ممبران نے ووٹ کیا ہے تب ہی وہ اگر اس کو ریزولیشن تو بہت اچھم بے کی بات ہے یہ تو پاکستان کے جمہوری عمل کے ایبسلوٹلی خلاف ایک عمل ہے کہ اس وقت جبکہ الیکشن ہونے کی سیاریاں ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے عوان سے اس طرح کا ریزولیشن پاس کر آیا جائے اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون کون سے ممبر ہیں انہوں نے اپنی پارٹی سے کہنے پر یہ کیا ہے انڈیپننٹلی کیا ہے جنہوں نے ووٹ کیا ہے اس کو کیونکہ دہشتگردی تو حالات لا اینڈ آرڈر کے خراب آج زیادہ نہیں ہیں دوہ در آٹھ میں اس سے کہیں زیادہ خراب تھے اس وقت بھی الیکشن ہوئے دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں حالات خراب ہوتے پھر بھی افغانستان میں جنگ جاری تھی وہاں بھی الیکشن ہوتے تھے الیکشن مسائل کا یہ دیکھیں میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دہشتگردی ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے یا کچھ کہتے ہیں کہ ایکانومی کی صورتحال بڑی خراب ہے لہذا پہلے ووٹ ہی کریں بھائی ساست مسائل کا حل ہے مسئلہ نہیں ہے ساست کے ذریعے مسائل کا حل نکلنا ہے ہم بالکل اُلٹسری کے سا سوچنا شروع ہو گئے ہیں یہ بڑی حیران کون بات ہے نہ اس سے الیکشن رکھ سکتے ہیں نہ رکنے چاہیے الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے یہ میری ذاتی رائے ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میری جماعت کی رائے بھی یہی ہوگی کیونکہ ہم تو ہر حال میں الیکشن کے حق میں ہیں شاہ صدی اللہم کو گالی نہ دیجئے جی پلیس مربانی کیجئے یہ کلیکٹیولی سب کو کلب کر کے نہ نہ کنڈیم نہ کر دیں ٹھیک ہے کہہ رہا صاحب سید ناصر شاہ صاحب آپ کے طرف آتا ہوں ایسی قراردات جو ایوان بالا سے منظور ہوئی ہے کوئی فرق پڑے گا الیکشن آٹھ فروری کو ہونے ہیں سپریم کورٹ بھی اس پر اپنی ناصرف اوبزرویشن دے چکی ہے بلکہ اس پر وہ یقینی بھی بنا رہے ہیں اس چیز کو کیا فرق پڑے گا اس قراردات سے کوئی جی ہماری پارٹی کا موقف بلکل وضاعت سے ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کثرت رائے سے نہ کہیں کل چودہ لوگ ہاؤس میں موجود تھے جس میں بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی تو یہ جو کثرت رائے والا وہ ہے وہ پتہ نہیں تاثر یہ جاتا ہے کہ پورا کا پورا سینٹ جو ہے وہ اس بات میں شامل ہے ایسا بلکل نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اس کی مضمت کرتی ہے ہم ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں چاہتے اور آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن چاہتے ہیں اور اب تو ظاہر ہے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ دی ہے اور اس طرح کی جو قراردات ہے اس کی نہ آئینی نہ قانونی کوئی حیثیت یا ویلیو ہے اخلاقی بات ہوتی ہے اور یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے جن لوگوں نے بھی کی ہے اور اس وقت پورا ملک جس صورتحال سے دوچار ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے انٹرنیشنلی بھی اور یہاں بھی جو ہے ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہیں اس لیے جو فیصلہ عوام کا ہو جس کو بھی وہ منڈٹ دیتے ہیں وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کو فیس نہیں کر سکتے ان کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے تو وہ اس طرح الیکشن سے راہے فرار استیار کر رہے ہیں کبھی موسم کی بات کی جاتی ہے کبھی سیکیورٹی تھریٹ کی بات کی جاتی ہے ابھی نیا چیز کووڈ کو لے آئے ہیں بیچ میں پھر تو یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہے گی تو یہ وہی لوگ وہی طالع آزمان جو بیک دور سے آنا چاہتے ہیں جو الیکٹ نہیں ہو سکتے وہ لوگ اس بات پہ ہیں کہ الیکشن مزید آگے ہو ہم لوگ بالکل نہیں چاہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹس رہتے ہیں دوہزار آٹھ میں بی بی کو شہید کر دیا گیا جو سات والے آٹھ والے الیکشن تھے دوہزار سات میں اس سے پہلے دماغہ ہوا ہمارے اب بہت سارے لوگ شہید ہوئے پھر بی بی شہید ہوئیں اور پھر آپ کے علمیں ہیں کہ دوہزار تیرہ میں کتنے حملے ہوئے ہماری لیڈرشپ پہ بھی اے این پی پر بھی اسی طرح دوسری پارٹیز کے رہنماؤں پہ جے یو آئی ایف پہ بھی ہوتے رہے ہیں اٹھارہ میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی تو یہ اپنی جگہ پہ سیکیورٹی کا ایشو ہے لیکن اس سے دوسری اس کے بیض لیے جا سکتے ہیں دوسری آپ نے بات کی میں اس کی وضاحت کر دوں بہرامن صاحب کے لیے آپ نے کہا جو پیپس پارٹیز کے سینیٹر ہیں ان کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے جس طرح وہ اپنی وضاحت دیں گے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارا اگر کوئی بھی رکن سینیٹر ہو یا سابق نیشنل اسیمبلی یا پرومنشل اسیمبلی یا کوئی اور رینما ہو وہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اگر میں مجھے پورا یقین ہے کہ بہرامن صاحب نے اس کی مخالفت کی ہوگی لیکن اگر انہوں نے وہ خاموش بھی رہے ہیں تو پھر بھی ان کو سروکاز نوٹس نے دیا جائے گا ٹھیک انہوں نے صاحب احمد بیلال صاحب آپ بتائے گا کہ چودہ سینیٹرز کی موجودگی میں ایوان بالا سے قرارداد منظور ہونا کیا کوئی غیر یقینی پیدا کر سکے گا کوئی کنفیجن پیدا ہو سکتی ہے اس بات پر کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہونے ہیں عام انتخابات ہونے ہیں ایک قرارداد کی تو حیثیت ویسے بھی ایک رکمینڈیشن یا سفارشتی ہوتی ہے اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہوتی اور یہ اس لیے اس کی کوئی فیصلے کی اوپر کوئی اثر انداز ہونے کا امکان نہیں ہے خاص طرح پر ایسی قرارداد جو کہ آئین سے متصادم ہو وہ تو بالکل ہی کسی صورت میں اس کو کنسیدر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئین میں ایکشن کے ایک مدد دیئے ہوئی ہے اس مدد سے ہم پہلے ایکسیڈ کر چکے ہیں مزید ایکسیڈ کرنا تو بالکل آئین کے مخالف پر جانے کی بات ہے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا یہ سالسی سے انداز میں یہ ساری قرارداد کنزور کی گئی ہے تھوڑے سے لوگ موجود تھے قورم بھی نہیں تھا عموماً جمعہ کے بعد سینٹ کی سٹنگ نہیں ہوتی آج خاص طور پر چکتے سے یہ سٹنگ کر دی گئی تاکہ اپنی مرضی کے لوگ یہاں جمع ہو کے ان میں سے اکثریت کی قرارداد پاس کر دے اور تاثر یہ دیا جائے کہ یہ سینٹ کی قرارداد ہے یہ آٹھ بس لوگ کی قرارداد ہے یہ سینٹ کی قرارداد نہیں ہے ٹیکنیکلی تھی کیا یہ سینٹ کا نام لگ گیا اگرچہ قورم بھی نہیں تھا لیکن چلیئے ٹیکنیکلی کہہ دیجئے سینٹ کی قرارداد لیکن ساتھ یہ وزارت بھی ضروری ہے کہ اس میں چودہ لوگ موجود تھے دوسری رفعہ پہلی رفعہ بارہ لوگ موجود تھے جنہ سے ہٹ لوگوں نے اس کے اقرب ہوت دیا تو یہ بہت ہی سالسی سے لوگ ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات کو سبوتیج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا کوئی سیاسی مستقل لذہر نہیں آتا انتخابات کی بات تو یہ ایسے لوگوں کی کوششوں پر ناکام بنانا چاہیے حضر ان کو کی کنسر ہے تو اس وقت اس کا اعلان کر چکے تھے جس وقت یہ تاریخ مقرر ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ باتیں کہیں جا رہی تھی کہ موسم بھی اچھا نہیں ہوگا اور سیکیورٹی کے بھی مسائل ہوں گے تو یہ دونوں باتیں کنسیڈر کر کے دیکھ مقرر کر گئی تھی اور اگر فرق کریں کچھ علاقوں کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہوں یا موسم کے مسائل ہوں تو ماضی میں بھی ایسا ہو جائے سیچوانسیز کے اندر الیکشن پوسپون ہو جاتا ہے اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے آٹھ فروری کو لیکن عموماً اس طرح کی صورتحال کا بہت محدود سا اثر ہوتا ہے تو اس کی بنیاد تو پورے ملک میں انتخابات کو ملتبی کرا کے اس پورے ملک کے سیاسی سفر کو روک دینا یہ تو بالکل ہی غیر محکون سی بات ہے اور ملک کو نقصان پہچانے کو نطرہ دے جائے میں نے سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس تاریخ کو تبدیل کریں اس پروگرام کو تبدیل کر دیں کہ اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن نے ابھی فوری طور پر میں نے دیکھا چپتہ ریاکشن دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا الیکشن کی پروگرام ٹھیک ہے امانولا کنرانی صاحب قانونی حیثیت کیا ہے اس قرارداد کی کیا کوئی اثر پڑ سکتا ہے انتقابی عمل پر اس سے میرے ساتھ اس وقت پوزیشن کا اور بھی ہے آپ ایک صدر سپریم کورٹ بار اکسیشن تو ہوں میں اگر کچھ ذمہ داری میرے پاس رہ سکتی بھی ہیں تو میں دیکھتا ہوں جو سینٹ ہے وہ پاکستان کا وانے بالا ہے اور اس کی قرارداد کہے اس کے مندلجات سے مجھے اتفاق ہو یا نہ ہو مگر اس کے قرارداد کے ایک ریسکٹ اور رگارد غروب ہوتا ہے بائننگ نہیں ہے کوئی بھی قرارداد کسی بھی اسمبلی کا ہو یا قوم اسمبلی کا یا طبائی کا یا سینٹ کا وہ کوئی لیسپلیشن نہیں ہے ایک خواہش ہے اس خواہش کے حد تک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے خواہش مگر عمل درامت جو ہے قانون اور آئین کے مطابق ہوگا اور آئین اور قانون مطابق جو راستہ ہے یہ قرارداد کی بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہے تو یہ قرارداد خواہشات پر مبنی ہے اسے کس میں مجھاڑی کا رائے آئی ہے تو اس میں تنبو اختیار ہے اور یہ عوام جو ہے بفاق کے علامت ہے بفاق کے نماندہ اتارہ ہے چونکہ پاکستان لوگے آنکھ پارلیمنٹ کے سینلڈ کے کام جو ہے بفاق کے اس میں چاروں سبوں کے برابر میں نہیں لگی ہے اس لیے اس کے آواز میں یہ کیسی ہے تو ہے مگر اس آیا اس کے آواز وہ قانون کا درجہ نہیں دیا جائے تک تھا تو یہ قانون کے حوالے سے تو کوئی اس کا اہمیت نہیں ہے مگر رائے کی حد تک گورن اس کو کنسیڈر ایک شرکمیشن کرنا چاہے اپنے دیگر قانونی تقاضوں کے روشنی میں وہ ضرور کر لے مگر اس کا برینڈنگ نہیں ہے سپریم قورن نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا سپریم قورن نے کوئی کوئی ڈائریکشن نہیں دی کہ آپ الیکشن کر رہا ہو یہ تو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے قانون اور آئین نے اس کو اخطیب دیا ہے اس قانون اور آئین کے اندر تمام جو دارے ہیں ان کے اپنے فرائض ہیں تو اس کی روشنی میں سپریم قورن کے تمام جوڑوں کو بلایا اور بلانے کے بعد تمام صوبوں کے نمائجوں کو تھوڑی ایڈوکیٹ جنرل سنا اور سب کے اتفاق کے رائے سے تاریخ دیئے تو اس کو آپ سپورٹ کا حکم نہیں کہہ سکتے ہیں سب کا اتفاق کے رائے کہہ سکتے ہیں اگر خودانہ فاسطہ الیکشن آج فبروی کو نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ توہین ادالت ہے کیونکہ ادالت نے خود کوئی آرڈ نہیں دیا نہ کسی چیز کے اندر دیا ہے ادالت نے تو صرف فیسلیٹیک کیا ہے تمام اسٹیک ہولڈر فکور ان کو بلایا ہے ان سے لکوا کر لیا ہے اور ان سب نے متفقت اور پر از خود والنٹر یہ کانسنٹ دے دی ہے کہ الیکشن آج کو ہوئے چاہیے اب اگر کوئی وجہ بنتی ہے اور وہ کانون کا مطابق ہے اور کوئی اس کا جواز نکال سکتے ہیں جو ادارے جنہوں نے کانسنٹ دیا ہے تو وہ پھر خود روپورٹ سے روجو کر سکتے ہیں اب خود جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا لیکونا نہیں ڈال سکتے جنہوں نے سپرم کورٹ میں جب آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے تو سپرم کورٹ کو اطلاع ضرور کرنی ہوگی یہ وجہات ہیں نئے اور ہمیں وجہات کے اندر جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کمپیٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے کوئی ہمیں راستہ یا وقت یا تایون کرنا ہے وہ پھر سپرم کورٹ کے سامنے لانا ہوگا تو اب خود جو ہے غریضہ فاروکی صاحب آپ بتائے گا کہ الیکشن کے بروقت انقاد پر کوئی سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں اس قرارداد کے بعد یہ بڑی دلچسپ تحال ہے اور یہ قرارداد سینٹ میں ایک ایسے وقت میں پیش ہوئی ہے اور کسرت رائے سے منظور ہوئی ہے جب الیکشن میں کوئی تیس یا میرے خیال ہے کہ بتیس تیس دن باقی رہ گیا ہے یعنی کہ میکسیمم ایک مہینہ باقی رہ گیا الیکشن کے انقاد میں اور یہ جو قرارداد ہے پیش کی ہے سینٹر دلاور خان صاحب نے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے پارٹی ان کی نون لیگ ہے ٹوئنٹی ایٹین میں وہ الیکٹ ہوئے تھے سینٹر کے طور پر لیکن آپ کو پتا ہے ٹوئنٹی ایٹین میں جب مسلم لیگ نون زیرے اطاق تھی اور نواز شریف کے سگنیچر سے جن کو بھی ٹکٹ جاری ہوا تھا سینٹ کا ان سب کے ٹکٹ واپس ہو گئے تھے اور پھر سینٹرز کو آزاد حیثیت میں منتخب ہونا پڑا تھا لیکن ہیں یہ نون لیگ ہے سینٹر دلاور خان صاحب تو اب یہ بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے اور یہ نون لیگ سے سوال ہوگا اور ہونا چاہیے کہ آپ کے سینٹر ٹھیک ہے وریدہ فارق صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی امان اللہ کندرانی صاحب، احمد بلال محبوب صاحب سید ناصر شاہ صاحب اور قمر زمانکارہ صاحب آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ وزیرالہ پنجاب سید موسن نقوی نے ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کا تفصیلی دورہ کیا اپگریڈیشن کے کاموں پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا اپگریڈیشن کا مجموعی طور پر 68 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے وزیرالہ سید موسن نقوی نے اسپتال کے مختلف وارڈز اور شعبوں کا وزیٹ کیا جاری توسیع اور تزین و آرائش کے منصوبے کی فیزیکل پراغرس کا مہینہ کیا وزیرالہ سید موسن نقوی نے تعمیرات سنگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا سید موسن نقوی کا کہنا تھا کہ مریضوں کی آسان رسائی کے لیے ہولی فیملی کے سامنے دو طرفہ سڑک بنائی جائے گی اسپتال کا اولڈ بلوک روہ مہ کے آخر میں فال ہو جائے گا وزیرالہ نے ہولی فیملی اسپتال میں ہسپٹل انفرمیشن منیجمنٹ سسٹم سی سی ٹی وی کیمرے اور ٹیلی فون ایکسچینج کو فال کرنے کی ہدایت کی سبائے وزیر منصور قادر انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور کمیشتر راولپنڈی آر پیو راولپنڈی اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے وزیڈ کر کے آئے ہیں اور اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے چاہا اگر تو ہم 31 جنوری تک کمپلیٹ ہو جائے گا وہ پورا کا پورا ہسپٹل چھے لاکھ سکوئر فیٹ کا جو ہے وہ برینڈ ہی ہونے جا رہا ہے اور کل ہم نے پی آئی سی لاہور کا امرجنسی کھولا ہے آج چلڈرن ہسپٹل ملتان جانا تھا لیکن ویدر کی ویسے ہم نہیں جا پا رہے اس کا امرجنسی بلوک بھی ریڈی ہے اس کے بعد ایک دو دن میں ہم انشاءاللہ میو ہسپٹل لاہور کا امرجنسی بلوک بھی اناؤگریٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن پنڈی کا ہولی فیمری ہسپٹل ہماری ٹاپ پروریٹی پہ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے بکوز وہ ہسپٹل ایک تو بڑا ہسپٹل ہے پنڈی کا لوڈ اس کا اسٹم ڈسٹیبیوٹ ہوا ہے دیفنٹی لوگوں کو پرابللوں بھی ہیں دوسرے ہسپٹل میں جانا پاڑ ہے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ اس کو 31 جنوری تک انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں آپ کا رنگ روڈ کا کام جاری ہے دن رات ہو رہا ہے آپ کا جو جو ڈہے میں اس کو پر کام جاری ہے آپ کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھری چوک پر کام جلد جلد شروع کر دیں